سیاسی تناؤں کی صورتحال میں اکثر بنانا ریپبلک کی اسطلاح سننے کو ملتی ہے کئی مواقع پر مختلف سیاستدانوں یا تجزیہ نگاروں کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے آخر یہ بنانا ریپبلک ہے کیا؟ کیا پولیٹیکل سائنس میں واقعی کوئی ایسی اسطلاح ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ کسی بنانا ریپبلک کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ اور کیا پاکستان واقعی اس ڈیفینیشن پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں؟ آئیے دوستو اس دلچسپ موضوع کے بارے میں مزید جانتے ہیں بنانا ریپبلک کی اسطلاح عام طور پر ایک سیاسی طور پر غیر مستحقن ملک کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنی وعیشت کو سہارہ دینے کے لیے کسی ایک پروڈکٹ جیسے کے کیلے یا دیگر ذریعی مسنوعات کی برامت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے یہ ممالک اکثر سیاسی اور معاشی طور پر غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر ہی ہوتے ہیں بنانا ریپبلک میں عام طور پر ایک واضح سماجی اور اقتصادی تقسیم ہوتی ہے ایک چھوٹا سا اشرافیہ کا طبقہ ہی دولت اور وسائل پر قابض ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنانا ریپبلک کی اسطلاح آخر آئی کہاں سے اس کو ایپل ریپبلک یا کچھ اور کیوں نہیں کہا جاتا بنانا ریپبلک ہی کیوں کہا جاتا ہے تو دوستو بنانا ریپبلک کی اسطلاح سب سے پہلے ایک امریکی مصنف او ہنری نے انیس سو چار میں شائع ہونے والی اپنی کتاب میں استعمال کی تھی یہ اسطلاح انہوں نے ایک افسانوی ملک انچوریا کے لیے استعمال کی تھی لیکن در حقیقت ان کا اشارہ وسطی امریکہ کے ایک ملک ہنڈرس کی طرف تھا آئیے اس کا پسے منظر جانتے ہیں اٹھارہ سو اسی کی دہائی کے اوائل میں انڈیو پریسٹن نامی ایک نوجوان امریکی شہر بوسٹن کی بندرگاہ پر دوسرے ممالک سے آنے والے پھل اور سبزیوں کو خریدنے کی غرصہ سے وہاں جایا کرتا تھا وہ پھل اور سبزیاں بیچنے والے ایک بڑے کاروبار کا جونئر اسسٹنٹ تھا اور یہ لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پھل اور سبزیوں کو امریکہ میں فروخت کیا کرتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹھارہ سو اسی سے پہلے تک امریکی عوام بنانا فروٹ یعنی کیلے سے آگاہ ہی نہیں تھی کیونکہ امریکہ میں اس وقت کیلے کی کاشت نہیں ہوتی تھی اور اب تک امریکہ کسی دوسرے ملک سے بھی کیلے در آمد نہیں کرتا تھا اس لیے امریکی عوام اب تک کیلے کھانے سے محروم ہی تھی پہلی بار جب لورینزو بیکر نامی ایک بحری جہاز کے کپتان نے جمیکہ سے آئے ہوئے کچھ کیلے خریدے تو وہ امریکہ میں آ کر اس نے اچھے منافع پر پیچ ڈالے امریکیوں کو یہ پھل یعنی کیلے بہت پسند آئے اور اس طرح کیلوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا چلا گیا انڈریو پریسٹن نے کیلے کے اس کاروبار میں ایک زبردست پوٹینچل دکھا اور اٹھارہ سو پچاسی میں مختلف ذرائع سے سرمایہ کٹھا کر کے لورینزو بیکر کے ساتھ بل کر بوسٹن فروٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی بیکر کیربین کے مختلف ممالک سے کیلے خریدتا تھا جبکہ پریسٹن ان کیلوں کو پورے امریکہ میں سپلائی کرتا تھا بوسٹن فروٹ کمپنی نے بندرگاہوں سے ریل روڈ ٹپو تک شپنگ کے راستوں کے ساتھ کولڈ سٹورج گداموں کی ایک چین قائم کر کے بڑے پیمانے پر ریفریج ریٹیڈ شپنگ کی بنیاد رکھی اور یوں نہایت کم عرصے میں اس کمپنی نے پورے امریکہ تک کے لیے کیلے کی سپلائی لائن قائم کر دی امریکہ کی اپنی سرزمین تو کیلے کی کاش کے لیے سازگار نہیں تھی لیکن وستی امریکہ کے ممالک جیسے کہ پینما کوسٹا ریکہ اور ہنڈرس کی زمین اور آب و ہوا کیلے کی پیداوار کے لیے انتہائی مناسب تھی لہذا مختلف امریکی کمپنیز نے وہاں کیلے کی کاش کے لیے سرمایہ کاری کا آغاز کر دیا اس دوران مائنر کیت نامی ایک بزنسمن نے ٹروپیکل ٹریڈنگ اینڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بنیاد رکھی جس نے ان ممالک میں کیلے کی کاش کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی 1899 میں بوسٹل فروٹ کمپنی اور ٹروپیکل ٹریڈنگ کمپنی کے اشتراک سے ایک نئی کمپنی وجود میں آئی جس کا نام یونائٹڈ فروٹ کمپنی رکھا گیا یہی کمپنی آج جیکیٹا کے نام سے مشہور ہے کچھ ہی عرصے بعد یونائٹڈ فروٹ کمپنیز میں دیگر دو کمپنیز ٹینڈڈ فروٹ اور کوئیمل فروٹ نے وستی امریکہ کے ممالک میں کیلے کی کاش پر غلبہ حاصل کر لیا ان کمپنیز نے اپنے کیلے کے کاروبار کو وسط دینے کے لیے وہاں کی حکومتوں کے ساتھ مختلف طرح کے معاہدے بھی کیے کیونکہ وہاں کی حکومتوں کو اس وقت سرمایہ اور انفرسٹکچر کی شدید کمی کا سامنا تھا لہٰذا ان کمپنیز کے جانب سے مختلف ممالک میں مختلف نویت کے معاہدے کیے گئے مثال کے طور پر کوسٹری کا جو بہت غریب بلک تھا نے مائنر کیت کی کمپنی کو آٹھ لاکھ اکڑ ارازی ننانوے سال کی لیز پر دے دی جس کے بدلے میں ان کی کمپنی کو دارالحکومت ساند جوزے سے قریبی بندرگاہ تک ریلوے ٹریک کی تعمیر کرنا تھی کچھ اسی طرح کے معاہدے ان کمپنیز نے دیکھر ممالک کے ساتھ بھی کیے اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں ان کمپنیز کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا 1930 میں یونائٹڈ فروڈ کمپنی ان ممالک میں 35 لاکھ اکڑ زمین حاصل کر چکی تھی اسی طرح کوئیمل فروڈ کمپنی کے مالک سیمیول زیمورے بھی ہنڈرس میں وسیع پیمانے پر کیلے کی کاشت کرتے تھے اور اسی مناسبت سے انہیں وہاں بنانا مین کے نام سے جانا جاتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ ہنڈرس کی سیاست میں بھی ان کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا یہاں تک کہ 1911 کے ملٹری کو میں بھی زمورے کا بہت عمل دخل تھا جس کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت کا تختہ الڈ کر اس کی جگہ ایک ایسی فوجی حکومت نے لے لی جو ملک کی بجائے ان غیر ملکی کمپنیز کے مفادات کا تحفظ کرنے میں لگ گئی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ ملک سیاسی عدم استحقام اور معاشی جمعود کا شکار ہو گیا غیر ملکی قرضے میں اضافہ ہوا جس نے وہاں کی کٹ پتلی حکومت کو مزید کمزور کیا اور ان کمپنیز کو مزید طاقتور بنا دیا ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنڈرس کی حکومت کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ یہ کہ وہ اپنی معیشت پینانا کے کاروبار سے وابستہ ان بڑی بڑی کمپنیز کے حوالے کر دیں اور دوستو پھر ہوا بھی ایسا ہی یعنی ہنڈرس کی معیشت عملا ان کمپنیز کے ہاتھوں میں چلی گئی اور یوں ہنڈرس پہلا بینانا رپبلک ابر کر دنیا کے سامنے آیا آئیے اب جانتے ہیں کہ کسی بینانا رپبلک کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ کون سے وامل ہیں جب وہ کسی ملک میں پائے جائیں تو اسے ہم بینانا رپبلک کہہ سکتے ہیں ملانا رپبلک کی ایک واضح خصوصیت اس کا کسی ایک پرادکٹ کی برابط پر ضرورت سے زیادہ انحصار ہیں ان ممالک میں اکثر فائنانچل ڈاویرسٹی یعنی معاشی تنوہ کا فقدان ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیرل قوامی منڈیوں میں اتار چڑھاؤں کا فورا شکار ہو جاتے ہیں کیلے یا دیگر ذریب اسنوات کی برامت ان کی معیشت پر حاوی ہوتی ہے اس وجہ سے سنتی ترقی کا ان ممالک میں فقدان رہتا ہے اور پائے دار ترقی یعنی سسٹینبل گروتھ کے مواقع بہت محدود ہوتے ہیں ملانا رپبلک اکثر اقتصادی اور سیاسی دونوں لحاظ سے غیر ملکی اثر و رسوخ کا شکار ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ فروٹ اور خوائمل فروٹ کمپنی تاریخی طور پر وستی امریکہ کے ممالک میں کافی طاقت اور اثر و رسوخ رکھتی تھیں یہ کمپنیز اکثر کمزور ریگولیٹری فریمورک اور حکمران شرافیہ کے ساتھ قریبی تعلقات سے فائدہ اٹھا کر ملکی وسائل اور محنت کا شمزدور اور ورکرز کا استحصال کیا کرتی ہیں یہی غیر ملکی تسلط بالاخر ملک کے معاشی اور سیاسی عدم استحکام کو مزید بڑھاتا ہے جس سے عوام کے بنیاتی حقوق پامال ہوتے ہیں سیاسی عدم استحکام ملانہ رپبلک کی ایک اور پہچان ہے یہ قومیں اکثر بغاوتوں اور عامریتوں کے تجربات سے گزرتی رہتی ہیں اشرافیہ کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے جنہیں اکثر غیر ملکی طاقتوں کی حمایت حاصل ہوتی ہیں جو بدنانوانی اقربہ پروری جمہوری عمل کو دبانے کا باعث بنتی ہیں رول اف لا نہ ہونے اور قومی اداروں کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے سیاسی نظام انتہائی کمزور ہوتا ہے بنانا رپبلک میں عام طور پر واضح سماجی تقسیم اور عدم مساوات نظر آتی ہے کسی ایک یا چند اشاہ کی برامت سے ہونے والے معاشی فوائد شاز و ناظر ہی عام آدمی تک پہنچتے ہیں دولت اور وسائل ایک چھوٹی سی اشرافیہ کے ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتے ہیں جبکہ آبادی کی اکثریت کو غربت بنیادی سولیارٹک محدود رسائی اور سماجی نکل و حرکت کی کمی کا سامنا ہوتا ہے دولت کی یہ غیر منصفانہ تقسیم بد امنی کو بھی مزید ہوا دیتی ہے اور عدم مساوات کا ایک لا متناہی سلسلہ چل پڑتا ہے جو کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لیتا ایسے ممالک میں گورننس کے ڈھانچے اکثر کمزور اور غیر محصر ہوا کرتے ہیں بدنوانی غیر جانداری اور شفافیت کا فقدان عام ہوتا ہے جسے حکومت پر عوام کا اعتماد قائم نہیں ہو پاتا ایسے ممالک میں عدالتی نظام بھی کمپرومائزڈ ہوتا ہے جس سے طاقتور اپنے عامال کی جوابتہی سے بھج جاتا ہے یہ عوام لا قانونیت کے عمومی احساس میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مستحکم جمہوری اداروں کے قیام کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں بنانا رپبلک میں عام طور پر معاشی عدم استحقام واضح طور پر نظر آتا ہے بیٹ گورننس اور سیاسی عدم استحقام کے باعث ایسے ممالک معاشی عدم استحقام کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر ملکی کرزوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں اندرونی اور پیرونی مالی ادائیگیوں میں ایسے ممالک کو اکثر کردشی کرزوں اور پیلس آف پیمنٹ کے کرائسز کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے اب چونکہ ہم بنانا رپبلک کی تاریخ اور اس کی خصوصیات جان چکے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان بنانا رپبلک کی تاریخ پر پورا اترتا ہے تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سیاسی عدم استحقام، بیٹ گورننس، سماجی عدم مساوات اور کسی حد تک غیر ملکی اثر و رسوخ کا شکار تو ہے پاکستان بھی شدید مالی بہران کا شکار ہے اور اکثر کردشی کرزوں اور بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسز کا شکار بھی رہتا ہے پاکستان میں بھی چند ہی لوگ یعنی شرافیہ طاقت کا محور نظر آتے ہیں اور پاکستان کی سیاست اور حکومت انہی لوگوں کے گرد گھومتی ہے لیکن بعدی و نظر میں پاکستان اور اس وقت کے ہنڈرس کے حالات بلکل مختلف ہیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ذرات کے شعبے میں بہت آگے ہیں اور آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوان اور پڑی لکھی میڈل کلاس پر مشتمل ہے پاکستان کی معیشت کا انحصار کسی ایک چیز کی برامت پر نہیں بلکہ پاکستان ذرات ٹیکسٹائل اور کھیلوں کے سمان سمیت مختلف اشیاں برامت کرتا ہے جن میں مزید بہت زیادہ پوٹینشل ابھی موجود ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو مکمل طور پر بنانا رپبلک کہنا ذرا مشکل ہے اب بات کر لگتے ہیں آج کے ہنڈرس کی تو دوستو ہنڈرس آج بھی کیلوں کا ایک بہت بڑا برامت کنندہ ہے لیکن اب کیلوں کے علاوہ کچھ اور اشیاں جیسے کہ کافی، پاومائل، قیمتی پتھر اور ٹیکسٹائل کی سانت سے وابستہ مسنوات بھی ایکسپورٹ کرتا ہے مجموعی طور پر ہنڈرس کی اکانمی تو آج بھی کمزور ہی ہے لیکن کم از کم اس پر سے اب بنانا رپبلک کا لیبل تو اتر چکا ہے کسی ایک پروڈکٹ پر اقتصادی طور پر انحصار، غیر ملکی اثر و رسوخ، سیاسی ادم استحقام، سماجی ادم مسابات اور کمزور قومی ادارے یہ وہ خصوصیت ہیں جو بنانا رپبلک کا سمبل ہیں ان ممالک کو پائدہ ترقی کے حصول اور اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے بنانا رپبلک کے لیبل کو ختم کرنے کے لیے معیشت کو ڈائیورس بنانے اور شفافیت اور اکاؤنٹیبیلٹی کو فروغ دینے اداروں کو مضبوط کرنے اور کسی ایک شئے پر انحصار کم کرنے کی کوششوں کی ضرورت ہوا کرتی ہیں ان اقدامات کے ذریعے ہی ایسے ممالک اپنی وام کے لیے زیادہ مستحکم اور خوشحال مستقبل حاصل کر سکتے ہیں دوستو بنانا رپبلک کے بارے میں یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کا کیا خیال ہے پاکستان بنانا رپبلک کی ڈیفینیشن پر پورا اٹرتا ہے یا نہیں کومنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کریں اور اس قسم کی بالوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ موسیقی